بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پویم اٹیل آف ٹو سٹیز کے حوالے سے یعنی دو شہروں کے کہانی اب یہ دو شہر کون سے ہیں ان کی کیا کہانی ہے اس کے حوالے سے ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کو ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مسئول ہو سکیں سو شروع کرتے ہیں ہم اس کے آج اس ویڈیو کی اندر ٹیکس کو ڈسکس کریں گے آپ کو بتاؤں گی کس پویم کے پیچھے ہسٹری کیا ہے سو اگر ہم بات کریں اس کی سمری کے حوالے سے اس کے بیکراؤن کے حوالے سے تو یہ دوسری جنگیں عظیم یعنی کہ سیکنڈ ورڈ وال کے حوالے سے لکھی ہے شائر نے اور اس میں وہ بیان کرتا ہے جپان کی تباہی کو یعنی کہ اور سپیسیفکلی اس کے جو شہر تھے ہیروشیو میں ناغسہ کہ ان کے اوپر جو دو ایٹم بام گرائی گئے جو تباہی وہاں پہ ہوئی وہ کہتے کہ وہ جتنی تباہی تب ہو گئی تھی وہ ساری زندگی کے لیے اب اس کا کوئی جو ہے وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی بڑی سطح پہ اتنے بڑے پہ مانے پہ وہ تباہی ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں سلام ہے جوپانی قوم کو سلام ہے اس قوم کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی ثابت قدمی دکھائی جنہوں نے اپنی محنت دکھائی اور جوپان کو دنیا میں ایک زین ترین اقتصادی قوت بنا گئی یعنی کہ معاشی طور پر اس کو اتنا مستحقم کر لیا کہ اب ہر بندہ جوپان کو لک آفٹر کرتا ہے دیکھیں مختلف چیزوں کے لیے مختلف ٹکنالوجی کے لیے وہاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے کہ اتنا برا سے لوگ دو ممالک دو شہروں کے ساتھ کیا گیا اور پھر انہوں نے کس طرح اس کو اوورکم کیا اس حوالے سے یہ پوئم ہے اٹیل آف ٹو سٹیز دو شہروں کی کہانی شروع کرتے ہیں ہم اس کی ٹیکس کے حوالے سے کہ شاہر نے اس کو کیسے لکھا ہے کہتا ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسلہ ہے وہاں پہ دوںہ ہے وہاں فوجی مچکوں کے شور میں آل ورس کیا برنٹ اینڈ فرین کہتے ہیں تمام لوگ زہمی تھے جلسے ہوئے تھے دہشت زدہ تھے پاورلیس اینڈ ہیلپلیس ورد دے میڈ کہتے ہیں کہ وہ بلکل ان کو بیوست اور لچار بنا دیا گیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اپنی بے بسی پہ رونے سے آو وفل ور آل دہ ہیلز کہتے ہیں تمام پہاڑیاں نوحا کناتی کہ جو سلوک نیچر انسان اور پھر جو نیچر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے کہ ہزاروں سال تک مزید وہاں پہ کوئی اتنے سخت قسم کی بممینگ تھے کہ کوئی وہاں پہ پھال کوئی پھول کوئی سبزی کوئی اناج نہیں اک سکتا کہتا ہے جی ویسٹ فول ور آل دے گریز کہتے ہیں تمام چلے ہموش ہو چکے تھے نن ٹو شیئر دیئر مونز کہتے ہیں کہ وہاں کسی کی فریاد سننے والا کوئی تھا یا نہیں سب کچھ تو باہو برباد ہو گیا نن ٹو لیسن دیئر گریونز کہتے ہیں ان کا غم بانتنے والا بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ جو ورڈ پاور کہتا ہے اور جو ہوت کو نام نحاد اس تمام دنیا کو چرانے والا کہتا ہے وہ تو ہوت ساری چیزوں میں انوال تھا تو وہ کہاں سے غم بانتا تھا جیپان کا اچھا جی تمام پھل تمام کھانے کی چیزیں تباہ ہو گئیں برنٹ کرشڈ اور آل لیشت کہتا ہے ہر چیز جل گئی مسل گئی مٹا دی گئی اور پھر وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ظلم کی چکی میں پسک رہ گیا لیوینگ جیو نسنگ بہائنڈ اور پھر باقی کچھ بھی نہیں بچاتا نو آئی کوڈ لوگ کہتا ہے کوئی آنک دیکھ نہیں سکتی تھی دو پرشکوان شہروں کی زندگی کو بلکل غیز و غزب کے لمحے میں تباہ کر گیا وہ دماغ اس کو نکل گیا آل وز ڈان بائی آنیشن کہتا ہے یہ سب ایک قوم کا کیا دھرا ہے جس نے اپنے بہشیانہ جذبے کے لیے کیر نوٹ فر ہیومن رائٹس اس نے انسانی حقوق کا بھی لحاظ نہیں کیا نوٹ سیف ڈین ٹرام ڈیڈلی فائر سننا ہی انہیں ہلاکت جنگو سے بچایا کہتا ہے لیکن وہ کتنے عظیم لوگ تھے ہیروشی مار ناغ ساکی جنہوں نے اس یوم سیاہ کی عذاب کو جھیلا کہتا ہے کہ محض راک استباہی کا عمل بنا تھی بلکہ استباہی اور بربادی نے اس کون کو عظیم بنا دیا کہ انہوں نے اتنا کچھ سخا پھر بھی انہوں نے میں بکھڑے اور ہر ملک ان کے ساتھ ایکنومک جو ہے وہ ریلیشنز چاہتا ہے اچھے ریلیشنز چاہتا ہے ان کے ساتھ کونٹریکٹ کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ ریفارمز پہ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ سب کچھ ان کی اپنی محنت کا نزیج اپنی عظمت کھانے دی جائے تو اس تھانکیو سو مچ پر ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو بسند آئیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھانکیو پاکستان زندہ بات